سلام علیکم عزیز طلب و طلبات آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کی درسی کتاب سے سبق نمبر چار یعنی نظم الزب پڑھیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سبق کے تمام اہم نقاط ساتھ ساتھ کاپی پر لکھتے جائیے تاکہ بعد میں سمجھنے میں آسانی ہو تو دوبارہ ہم سبق کی جانباتیں ہیں نظم اور زبط دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں نظم کا مطلب ہے ترتیب دینا جبکہ زبط کا مطلب ہے روکنا کابو کرنا کنٹرول کرنا دونوں الفاظ کو ملایا جائے تو ایک مرقب لفظ بنتا ہے نظم اور زبط گرامر میں مرقب وہ ہوتے ہیں جن میں دو بامائنی الفاظ موجود ہوں اور یہ تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ بامائنی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی معینی ہو لہٰذا ان دونوں بامائنی الفاظ کو ملا کر یہ لفظ نظم اور زبط بنتا ہے جو کہ مرقب ہے اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو کسی آلہ نظم الاین کی خاطر منظم کرنا یا اپنی ذاتی مفادات اور خواہشات کو کسی خاص مقصد کے لیے روکے رکھنا ہی نظم اور زبط کہلاتا ہے نظم اور زبط کی کار فرمائی ہماری زندگی کے ہر پہلوں میں دکھائی دیتی ہے زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے کام میں اگر ہم نظم اور زبط کو اپنائیں گے تو یقینا پرسکون رہیں گے مثال کے طور پر سفر کے دوران سڑک پر پیدل چلتے ہوئے یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے نظم اور زبط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ اکثر سڑکوں پر ٹریفک اشارے اور یونی فارم میں کھڑے ٹریفک وارڈن کو دیکھتے ہی ہوں گے جو مختلف ہدایات کے ذریعے ہمارے سفر کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہی پر آپ دیکھئے کہ کہیں بھی جاتے ہوئے اکثر اوقات ہمیں منزل پر پہنچنے کی بہت جلدی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا سفر جاری رکھیں مگر ٹریفک اشاروں پر رکنا پڑتا ہے اور سبز بطی کے جلنے کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو یعنی اپنی دلی خواہش کو یا ذاتی مفاد کو چھوڑ دیا یا اس کو قابو میں رکھا ایسا ہم نے کیوں کیا ایسا ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تاکہ ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں عزیز طلبہ و طلبات اس مثال کے ذریعے بھی آپ کو نظم و ضبط کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے کہ نظم و ضبط کیا ہے لہذا ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ کرتی ہیں مثلا آپ نظام قدرت کو غور سے دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے اس نظام کائنات کو بھی ایک نظم و ضبط کے ذریعے ہی چلایا گیا ہے مثلا سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور دن بھر آسمان پر اپنی روشنی بکھیرنے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ہی غروب ہو جاتا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنے نظام میں تبدیلی لے آئے تو پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے اور پوری دنیا کے نظام میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اسی طرح آپ اسلامی مہینوں کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ اسلامی مہینے کی تاریخیں چاند کے نکلنے اور چھپنے کے ساتھ بدلتی ہیں ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو بہت باریک سا چاند نمودار ہوتا ہے اور یہ چاند مہینے کی تاریخوں کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے آخر کار چاند کی چودہ تاریخ کو یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر روشن ہوتا ہے چاند کے یہ مراحل آپ اس تصویر میں بہت بھی دیکھ رہے ہیں چودہ تاریخ کے بعد یہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آخری تاریخ کو منظر سے بلکل غائب ہو جاتا ہے آپ اپنے زندگی میں بھی یہ عمل ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا یہ عمل بھی ایک مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح موسموں کا بدلنا بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے پیارے بچوں نظم و ضبط کا یہ سبق ہم جانوروں پرندوں اور حشات الارض سے بھی سیکھتے ہیں مثلا کبھی آپ کا پرندوں کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھنے کا اتفاق تو ضرور ہوا ہوگا آپ غور کیجئے گا کہ شام کے وقت پرندے جب اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوڑتے ہیں تو آسمان پر ایک کتار کی صورت میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں بھی دکھائی دے رہا ہے یعنی نظم و ضبط پرندوں کی مخلوق میں بھی موجود ہے پایا جاتا ہے اسی طرح آپ ٹیلیوین پر یا کبھی حقیقت میں اونٹوں کو شہرہ میں سفر کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوں گے اور اس تصویر سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی اونٹ بھی چلتے ہوئے کتار سے باہر نہیں ہے یعنی ہم جانوروں سے بھی نظم و ضبط کا سبق سیکھتے ہیں پیارے بچوں چھونٹی اگرچہ ایک کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے کیا مجال ہے جو کوئی ایک بھی کتار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دے ان کے نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ اس تصویر سے بھی ظاہر ہے اسی طرح شہر کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا شہر بنانے کا عمل ایک ترطیب اور نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے مکمل کرتی ہیں عزیز طلبہ و طالبات اپنے سبق کی مزید وضاحت کے لئے میں آپ کو اپنے دین اسلام کی مثال دینا بھی ہرگز نہیں بھولوں گی کہ اسلام میں بھی ہمیں ہر طرح سے نظم و ضبط کا درس دیا گیا ہے مثلا آپ نماز مقررہ وقت میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا عملی مظاہرہ دیکھئے تو وہ بھی نظم و ضبط کی امدہ مثال ہے کہ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع اور سجود کرنا حسن ترطیب کا عالی نمونہ پیش کرتا ہے پھر آپ رمضان المقدس مہینے میں دیکھئے کہ روزے رکھنا سہر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا بھی ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے آپ چونکہ طالب علم ہیں تو طالب علم کو بھی میں یہ بتاتی چلوں کہ ان کی زندگی میں بھی نظم و ضبط کی کار فرمائی دکھائی دیتی ہے وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی وہ ہر روز ایک خاص ترطیب سے سارے کام کرے گا اس کے صبح جاگنے نماز پڑھنے ولدش کرنے ناشتہ کرنے سکول جانے اور واپس آنے آرام کرنا کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے برقس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کو بھی نہیں ہے جس کے جاگنے پڑھنے کھیلنے گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہیں ہوتے امتحان کے وقت سخت پریشان ہوتا ہے آپ کو سڑک پر کبھی بدقسمتی سے ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب کسی بس سٹیشن پر بس سٹاپ یا ریلوے سٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے بہت سو تقرار ہوتی ہے اس کے برعکس اگر لوگ کتار بنا لیں تو کتنی آسانی ہو نظم الزب سے کام لیں گے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی فراہم کریں گے اور اپنے لیے بھی آسانی ہوگی پیارے بچوں دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے بھی نظم الزب کو سختی سے اپنائے رکھا نظم الزب کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں ہمارے عظیم قائد محمد علی جناہ کی زندگی بھی نظم الزب کی بہترین مثال ہے انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس دیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم الزب یعنی تنظیم ہے ہمیں قائد عظم کی اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا شاہیے اگر ہم اتحاد ایمان اور نظم الزب کو اپنائیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقال اور عزت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز طلبہ طلبات مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے آپ اپنی کتاب سے بھی اس سبق کو دو یا تین مرتبہ اچھی طرح پڑھئے تاکہ مزید اچھی طرح سمجھ پائیں اب میں اس سبق سے متعلق کچھ زمیہ کام دیتی ہوں یہ زمیہ کام پانچ مرحلوں پر مشتمل ہے اور آپ اسے مرحلہ وار پانچ دنوں میں ہی مکمل کریں گی اپنا کام امدہ طریقے سے اردو کی کاپی پر خوشفت لکھئے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ سبق کے الفاظ معنی یاد کریں ہر سبق کے الفاظ معنی کتاب کے آخر میں دیئے گئے ہیں وہاں سے آپ نظم الزب سبق نظم الزب کے الفاظ معنی یاد کریں گے دوسرا مرحلہ یہ ہے جیسا کہ سبق پڑھاتے ہوئے مثالوں کے ذریعے اہم نقاط بتائے گئے ہیں اور یقیناً آپ نے نوٹ بھی کیے ہیں لہٰذا ان نقاط کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کا خلاصہ لکھئے تیسرا مرحلہ سبق کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو مرقبات کے بارے میں بتایا ہے کہ دو بامائنی الفاظ کا مجموعہ مرقب کہلاتا ہے لہٰذا یہاں چند مرقبات دیے گئے ہیں اور کوئی سے دو مزید مرقبات آپ تلاش کر کے ان تمام مرقبات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ سبق کو اچھی طرح سمجھ کے مشک کے سوالوں کے جوابات لکھئے پانچمہ اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ اپنا نظام العقاد ترتیب دیتے ہوئے تراغراف لکھئے یعنی اپنے دن بھر کے معمولات کو درتیب بار تحریر کیجئے پیارے بچوں اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھئے اور خوش رہیے اللہ حافظ